ناظرین پروگرام فالو اپس میں بھلیکار ہواں کے خبر لیناسی تا ایڈیشنل آئیچی حیدر آباد غلام قادر تھے وہ ریٹائرمنٹ کا انگہ ہی کے ودو انکشاف کئے ہو غلام قادر تھے وہ علا اختیارن کے ہی کا خط لکھوا ہے جہ میں ہونے چاہے ہوا ہے تا حیدر آباد میں مکرر سب ایسے چھوز کرپشن رشوت قوری میں ملاویس آہن ایسے چھوز منشیہ جی ارن تا بھتو وٹن تھا ختمی غلام قادر تھے بے ایسے سپی حیدر آباد عدیل چاڈے کے مخاطب تینے چاہے ہو تا اوہاں معاملہ حل کرن بدرا رنڈک بنجی رہا ہو ایک ریجن جی ایڈیشنل آئیچی طرفان پہنچے ماہ تحت انقلاف ایڈا خط منظر عام تے اچن کھاپوے کترائی سوال ہوتھی بیا ہن تا وہاں کے بدھائیں دا حلوں تک کچھ ارسو اگ ہیڈر آباد ریجن میں لوگ ٹاؤن دوران دوہن میں واد اچن جی پینجی اخبار ایک خصوصی ریپورٹ آئیں فالو اپ پروگرام میں بے ان معاملے تے گالہ ہے چکاہی ہوں آج ان معاملے تے ودی گالہ اینا سی ہیں ان وقت اسانسہ لائن تے موجود آئیں ٹائم نیوز ہیڈر آباد ریپورٹر فیس قوسو سلام علیکم فیس سب والیکم سلام شاید فیس سب آخر معاملو چاہے چو ایڈیشنل آئیں جی غلام قادر تھے بو پینجی ڈپارٹمنٹ خلاف ایڈو خط لکھوا ہی آئیں خط جے کواہے ریٹائرمنٹ کھا پوئے منظر ایام تے اچھے تو یعنی ہیڈر آباد ریجن پیہاں بے جیے انٹروں میں ذکر کئے ہو تا پیہاں بے ریپورٹ کرے چکا ہی ہو تا نوہن میں واد آئی آئی ہیڈر آباد ریجن میں لوگ ڈاون دوران جی شاید احسا پہن جے مختلف پروگرامن میں آئیں آہ پہن جو ٹائم نیوز جے مختلف پروگرامن میں آئیں گڑھو گڑھے پہن جی اخبار جے صفن تھے یہ آہ ذکر کندہ آئیں یوں تو ہیڈر آباد میں لوہن میں واد تھی رہی آئے جہاں جو ذمہ وار ہوتے مقرر پولیس آفی سرزائن حیدر آباد زلو اکڑو سنگم جو زلو آہے سندھ جو آئیں ان میں ہانے ایڈیشنل آئی جی پوسٹ کارکیٹ تھی آئے جگہ بن سالن کا ہیتے موجود آئے ایڈیشنل آئی جی ہیتے بہت ہو جائے کے لگ بھگ آئی جی جیڑا اکتیار حاصل ہو جانتا ڈی آئی جی پوسٹ اگمے بہتے قائم تھے اللہ ہے ہیتے ڈی آئی جی جو دفتر موجود آئے ہیں اس اس پی تظاہرہ زلو جو سربراہ ہو جی تو ان کے ایتے زلو میں موجود ہو جنہیں تو ہو جنہیں خفے تو سو ایسا ذکر کرنا آیا ہے یوں تو ہے لاک ڈاؤن دوران بہ آہ ہیدر آباد میں دوہن جو دوہن میں وعد تھی جہاں جو ذکر خود ایڈیشنل آئی جی پانب کہہ ہو این جو اطراف بھی کہہ ہو تا ہیدر آباد میں انہ جی جی کا ریجن اچھے تھی انہا ہیدر آباد شہر آئیں خیرپور توڑے میہڑ وارا جی کے لائے کائین اطیب دوہن میں وعد تھی آئے ہاں نے جی کوئی خط سامو آئے ہاں ہے انہیں پولیس خاتے ہیدر آباد جی کار کر دی جی کہاں ہے انہیں جو بھانڈوں پھاڑے ہوا ہے انہیں خط میں سنگین گائلن جو ذکر تھیلا ہے ہیتانجہ اکثر ایسے چوز سماج دشمن آناسر جی سرپرستی کن تھا دوہن جی سرپرستی کن تھا جی ہمیں ہیروین ڈیلرز آئیں چرس ڈیلرز آئیں شراب جا ڈیلرز آئیں آئیس جا ڈیلرز آئیں انہیں جی سرپرستی اسے چوز کے آئے ہی جی کو اگال کرے تو وہ سٹنگ جی کو پہنچے وقت جو ایڈیشنل آئی جی ہو جہاں پہنچے ریٹائرمنٹ کھاں سرپ ایکڑو ریگ ستنی جونتے خط لکھے ہوا ہے آئیں وہ وقت ہنے پہنچے ڈیپارٹمنٹ کے نہ لکھے ہوا ہے سدھو ری سدھی ری تو ہنے ایس ایس پی ہیدر آباد کے لکھے ہوا ہے آئیں انہوں نے لکھے ہوا ہے تو ہاں جی جی کا کارکردگی آئے وہاں بہتر نہ رہی آئے آئیں کارکردگی بہتر نہ رہی جی حوالے ساں ہنے ذکر کہہ ہوا ہے پہنچے خط میں تو موت اپریل میں بتاں کے ایکڑو خط لکھے ہو آئیں انہوں نے موتاں کے چاہے ہو تو ہیدر آباد جا جے کے معاملہ آئیں پولیسنگ جا وہ ٹھیک نہ آئیں ایٹان جا جے کے اسے چھوز آئیں یا پولیس آفیسر آئیں عملدار آئیں اور وہ جے کے آئیں دوہن میں ملوث آئیں دوہن جی سرپرستی میں ملوث آئیں آئیں سماج دشمن آنا سر جے آئیں انہیں جی سرپرستی کن تھا تین خط جگہا ہے وہ کئی سوال اتھار چھڑیا ہیں تہکڑو ریٹائر تیندر ایڈیشنل آئی جی انہوں نے پہنچے اسے سپی کے خط لکھے ہو انہوں نے وقت لکھے ہو جنہا ہوں سٹنگ ایڈیشنل آئی جی ہو آئیں انہوں نے جو یہ چاہاں رہا ہوتا تو ہاں جے آسان جے ایڈوائز تھے یا آسان جے گائیڈ لائن تھے کچھ آفیسرن خلاف کاروائی تھے کئی پر اوئے آفیسر وریب پس پردہ یعنی آفتر کارڈ اوئے پہنجن پہنجن جائن تھے موجود رہا ہیں انہوں نے پہنجو جو کو انہوں نے جو اصل جو دعا ہے وہ کندہ رہا تہہ ان کے سمچان حیدراباد دوہن سرگرم سماجی دوہن جو گڑ رہے ہیں گڑ رہے ہو آئیں ہوتے دوہاری سرگرمی ہوئے ہیں انہوں نے تیندر رہے ہوئے ہیں ایڈیشنل آئی جی ہیں پہنجو ایس ایس پی حدراباد ہیں خود ڈی آئی جی حدراباد میں جو کو کنفلیکٹ آہے اختیارا جو اوزہ کے گچ عرصے کا نظر آئی ہوا ہے انہوں نے غلام سرور جمعہی ایڈیشنل آئی جی ہو انہوں نے اکھتیارا جو معاملے تے انہوں سے اکھتیارا جو سرکتے ہیں انہوں نے ایس ایس پی اس ایس پی ساماملو ہلیو انہوں جے پس منظر میں ہی خط سامو آئے واہ ہے پر ان خط میں جے کہ حقیقتوں بیان کہیں بھی ہوا ہے نا وہی حقیقت جے بالکل بھی جو آئے ہیں چاکانتا ہے ہیدر آباد میں جی کا پولیس سنگا ہے وہ وہ مجموعی طورت بہتر نہ ہے جہاں جے کرے خود پہنے جے وقت جے ایڈیشنل آئی جی کے ایڈو خط لکھنوں پہ ایڈیشنل آئی جی 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 طور مکرر ہو جے آئی وہ پینچے ٹینیور میں یہ کاروائیو ختم نہ کرے سو گے ہو جے چاہ ہیڈر آباد پولیس میں مافیا ظاہر سانچے سب وہ تھا شاید جے کہ اس اس پیز جوں آہ یا بین پولیس آفیسر جو ایڈی ایڈیز یہاں ایڈیشنل آئی جیز ہے یا خود جے کہ آئی جی آئے سندھ جو انہوں جو مکرر یوں مسابنی کے آلم آشکار خبر آئے تو اوے سیاسی مکرر یوں ہو جنتیوں میرٹ تے مکرر یوں نہ تھی ہو جنتیوں میرٹ تے مکرر یوں ہو جنت مکرر آفیسر پنجھن پنجھن الائکن میں عوام جی بھلے کمکن نکی جی ایڈیشنل آئی جی لکھے ہو آئے جو دشمن اناثر جی سرپرستی کرن میں مصروف ہو جنتا آئیں دوہاری سرگرمن کے ہتھی دین تھا جیکنہ میرٹ تے مکرر یوں ہو جنتیوں موجو خیال آہیت ہے ہیڈر آباد سمیت سندھ جے سمورن الائکن میں امون امان قائم تھی سگے تو سرکار جی پہنجی ویلب ہو جے تو امون امان قائم کرنوں آئے تو کو ان میں بھی رائے تھی نہ تھی سگے تو امون امان جی کو آئے وہ قائم نہ تھی سگے چکان تو کو پچھانوں کو نے آئیں آہ کو چیکنڈ بیلنس کو نے کو احساب کو نے ان کرے پولیس آفیسرن جو منو دے لائے پولیس آفیسرز پہنجن پہنجن آہ مرزن مرزی جا جی کے ایسو چھوزا ہیں جامے پہنجن تھانن تھانن تے لگائیں تھا جیکے ڈی ایس پیز جو جان تھا ووے ب سفارشن جے آدھارتے یا چند تھا تو ان کرے جکو آوے جو آوے بگڑے تھو اون ان کرے آہے تو وے مکرد ہوں اسی بنیاد ہیں اللہ ہی مرٹ جے بنیاد تو گھنجن منت 그 قیرت بجین فعلی اللہ رہن تھا جہےuckles شکرد رہا تھا ان که سائیڈ لائن کیا میں جی تھو سائیڈ جو پوسٹو fiery انہیں جو آپریشن وارے معاملے میں کوئی عمل دکھل نہ تھو جے جہ سب اب ہی صورتحال جکا ہے وہ آسان جی سامو اچھے تھی ہی توہاں ان کے ایڈیشنل آئی جی جو کو ریٹائر تھی وہاں غلام قادر تھے وہ انہیں جی بے وسی ساں تصور کرے سکو تھا شکانت ہے آسان جی انہیں جی ریٹائرمنٹ کھاں کچھ نہیں ہے کہ انہیں ساں ذاتی روح برو ملاقات تھی ہوئی جہ میں موہن کھاں یہ سوال کہوں توہاں جنہیں اترا ہیدراباد پولیس جی پول میں آئے ہو توہاں یہ شکایت ہے آئی جی سندھ کے کہی آئے تو ہن بودھا رہے ہو توہاں اکڑی میٹنگ کی ہوئی وہ ان میٹنگ میں آئی جی سندھ کے یہ شکایت کہی ہوئی توہاں ہیدراباد جی کہ ہیدراباد شہر جی پولیسنگ آئے ہوئا ٹھیک نہ آئے ہوتے دوہ ودھن پیا ایڈی طرح ہون جو یہ دعوی ہوئی توہ میہیڈا این خیر پور ناتھن شاہو آ رہے لیکے میں بجے کو دوہ ودھیاں ہیں لاک ڈاؤن دوران یا ان کا پوئے توہاں ان جی حوالے سام ہوئے شکایت ہوں آئے جی کے کرے چک ہوا ہے پرچاکانت موتاں کے بودھائے ہو توہاں آفیس ارس کے سیاسی پوٹ پر آئی آسلو جی تھی میرٹ بجائے سیاسی سفارشن تھے آفیس ارس چند تھا انہیں کھاں پوچھ ایڈیس تا ہی چاہین تھا ہوئے آفیس ارس پر سیٹن تھے بہت جو جن تھا صحیح اچھا فیس یہ بودھائی جو تا جین یہ خط سام ہو آئے واہی تو یہ خط بحث سے ٹاہی یہ بودھائی جو تا جن اسے چوز مطاں الزام لگا ہے فیو آئے چاہ انہیں جو کو موقف سام ہو آئے واہی ایس ایس پی چاکانتا مخاطب تھی کرے ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ چاہے واہی توہ اوہاں کچھ معاملن جی آڈو رنڈک بڑ ایس ایس پی عدیل چانڈیو جو کو موقف سام ہو آئے واہی انہوں نے ایڈیشنل آئی جی ایڈیشنل آئی جی خط کھان پوئے کچھ آفیان جی جو کو آئے موقف فٹن جی حوالے ساں ایس ایس پی عدیل چانڈیو ساں آہ ساں رابطو تھے واہے پر انہوں نے جو موقف صرف انہ انداز میں دنو آئے تو انہوں نے جی لکھت میں جو کو آئے وہ الزام آیاں بے آئے نا تین ہو لکھت میں انہوں نے معاملن جو جواب دین چاہے تو پولیس آفیسرن ساں گھلائے جی تو تو تاہاں پہن جو موقف بیان کھے ہو تو ہو چمنتہ کا سندھ سرکار سکتی سا منہ کھے ہو آئے انہوں نے ایس پی عدیل چاہے ہیں بے معاملے تے جو کو آئے وہ میڈیا ساں گفت کرے نہ تھا سکوں آئیں کیمرہ جی سامو اچھی نہ تھا سکوں انہوں نے ایس پی عدیل چاہے ہیں جو موقف جو کو آئے وہ تحریری انداز میں نے اندازی ہے جی سو ایتے ڈی آئی جی بے مقرار آئے تا انہوں نے جو جی کو آسان کے حیستائیں جو جی کو ٹینیور ان جو گجریوہ ہے وہ مسلحت وارو ٹینیور گجریوہ ہے تاہاں کے حیرت تھیں دی شاہد حیدر آباد جا جے کے اکثر سنبھا تھانا آسان انہوں نے کے سنبھا چاہوں یا نہ چاہوں آسان جلائے تکڑے وہ سنبھا تھانوں چاہوں نے اکڑے آجیب گال تھے تھی شاکانتہ آسان جے نظر میں تھانا 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 ہی ہوندہ ہے وہ تے صوبے دار مقرار ہوندہ ہے پر پولیس جی کا پہنجی بولیا ہے ان ان میں جے کے سنبھا تھانا ہے جی تا ودیک منتلیوں میں لندیوں جی تے ودیک منشاہ تھے جی تے ودیک بیوکاروبار ہلے تھے تہاں کے اکثر اووے ایسے چوز نظر ہیں دا جن کے باسر مانندی پٹ بھرائی حاصلہ ہے سالن کا تاہاں کے اوے ایسے چوز حک کا بے تھانے بے تھانے بے تھانے ٹرے تھانے ٹرے تھانے چوتے تھانے تھے تھانے کے نظر ہیں دا پولیس لائن میں کترائی میرٹ تے پورو لہندر انسپیکٹر سب انسپیکٹر موج موجود ہوں دا پولیس آفیسر موجود ہوں دا پر انہن کے ساں تھانے پہن جو پوسٹنگ تھی دے انہن جی نتا رسوں اگری دلچسپ گالا ہوں تاں کے بدایاں تا ہے ایڈیشنل آئے جی جی جے کا آفیس آہے وہاں ہے بھٹائی ننگر تھانے جی حد میں ہیں یہاں ہے کاسم آباد جو الائکو کاسم آباد جو بھٹائی ننگر وارو تھانوں آہے وہ ٹرن مائن میں چار ایسے چوز بدلی تھی چکا ہیں ہیں ہی جو کو تھانوں آہے وہ دوہرین لائے ہی جنت بنیالا ہے روز یہاں ہے کنو بینی ہے ہی تاں واردات ہوں تھے انتیوں ہوتاں انکھا ایڈیشنل آئے جی پوچھانوں کرے تھو نئے اس ایسے پی پوچھانوں کرے تھو این نئے دوہرین کبر تھے انتا تھانے جی حد میں آنے جی جے کیس جو بار بار انکر ذکر کرن دو آیاں جو یہ کیس سدائیں زمیر میں چونڈڈیو آنے دو آیا ہے ایک جنرل جسٹی ہے اسیت میں موں کے تاں ماسوم مریم جو کیس وہ بٹائی نگر تھانے جی حد میں ایڈیشنل آئے جی جی آفیس جی جو ڈیکشن میں تھے ہو وہ کیس پندرہ مہینہ گزری بن جانے جی باوجود اکڑی تیرن سالان جی حسوم مریم جو کیس ایڈیشنل آئے جی حد میں موجود رہ جو ہنوکت موقف معلوم کناسی پیپلز پارٹی سینیٹر آجز دھامرہ صاحب آسان صاحب آسان صاحب آسان صاحب موجود ہیں اسلام علیکم آجز صاحب جی وآلیکم السلام مہربانی آجز صاحب ٹائم جن جلائے ایڈیشنل آئے جی حد میں غلام قادر تھے ریٹائرمنٹ کا اگر ایک وڑو انکشاف کا ہوا ہے غلام قادر تھے وہ اعلیٰ اختیار ان کے ایک خطلی کیواہی جہ میں ہونا چاہی ہوا ہے تاہ حد میں مقرر جہ کے ایسے چھو زاہن وہ ایک کرپشن ای رشوت خوری میں ملوث زاہن ایسے چھوز منشیا جے ادن تھا بھٹو وٹن تھا ختم غلام قادر تھے بے ایڈوڑوں ماں لو جکو آئے گو سامو آئیوا ہے خط جکو آئے گو سامو آئیوا ہے ایک ہیں بے خط نہ لکیوا ہے ایڈیشنل آئی جی ہیدر آباد رہی چکوا ہے انہاں خط لکیوا ہے انہاں خط جی حوالے سام وائیلے کومنٹس آئیں چاہے انہاں خط جی حوالے سام انویسٹکیشن تین تھے ازا پیرنگ آلتا ہے انہاں خط جی میڈیا ذریعہ جارہی ہے اس ناکہ بخبر پہی آئے ایڈیشنل آئی جی ایک ذمعہ اور آفیسر آہے انہوں نے موقع میں جی ایسے چوز جن کے ڈائریکٹ جن جو تعلق عبام سا ہو جے تو انہوں نے جی اوالک ساں انکشاف کیوا ہے انہوں نے ایسے ایسے پی کے خط لکھوا ہے پر ٹیکنیکلی بنیاد ہیں تے یاگر پرنہ اکری جکا ہے تو نوٹ کرنے جڑییا آخری دیا تھے سندس ٹینیور جے سروس جے ٹینیور جے آخری دیا تھے ایڈے قسمہ جو جو خط لکھوا ہے ہاں نے انہوں نے جی ویلیڈیٹی کتری تھی دی یا جہاں نے کہا حکومت انکواری کرنے چاہے انہوں نے جی کہا اسٹریٹمنٹ جی کہا ہے وہاں تھے بے صاحب جی کتری قدر ہون دی انہیں گال کے سندس گورنمنٹ ضرور دیسندی زاریہ کڑا زمیار آفیسر آہے انہوں نے یہاں گال کئی آ خط لکھی انہوں نے ذریعے ساتھ انویسٹیگیشن تے بالکل تھی دی پھر انہوں نے جو سرسٹیو ٹینیور ختم تھی بے ہوئے تو وہ اکڑو کسٹنبل گال ہوں دی یہ خط تو انہوں نے جی نالیج میں پہری یہ گال ہوئی پہری ایڈیشنل آئیٹی لکھے آ ایکری ریسواندبلٹی فکس تھے آ انہوں نے جی اسٹریٹمنٹ جی کہا ہے تمام ویلیڈ ہو جیا انہیں یہ ایڈیشنل آئیٹی پوسٹ جی کوئی گال کرے تو آیا وہ پانچی گال تے پروف تو کرے یا انہوں کے انفرمیشن آئے یہ سب ہی گال ہوں انیویسٹیگیشن میں سامو ہوں دیوں انیویسٹیگیشن یقینا انہیں گال کرتے ہیں صحیح آج سب سوشلی ایشیوز خلاف ہاں ایکٹیو ہندہ آئے ہو سیاست دان آئے ہو ہاں آئیں چاہاں کی کرنے لگو انہیں قسم جو معاملوں جی کو آئی ہو ہیدراباد پولیس سے اندر تے پہو اختلاف ساموچن پہ اچھا کرنے تھے اصلا ریپورٹ کرے چکا یوں پہر ہاں با لوگ ٹاؤن دوران ہیدراباد ریجن میں دوہر میں وعد چی رہیا ہے انہوں والے سامو ہاں جو کمنٹ یہ بودھائی جو کیلو فورم آئے جیتے یوں پروف کیسے گئے انہوں والے سامو دیسو پیرنگ آل تا زمیار آفیسر جی خطہ جو حوال ہوتا رہی ہو تو ظاہریہ جی کہنے زمیار آفیسر پانجو کڑو ان ریٹن خط لکے تو دسٹک کی عملداری کندر پولیس جی عملداری کندر کیمپ پوسٹ کیسے گئے زمیار آفیسر مجھے خیال میں تو پروف ہونکا پن ہی سبانے ہوئے کچھ کیسن کے جی کہنے کوٹ کر چاہے عملی توڑتے تو کوٹ کرے سکنے جی کہ آلوان کا پیچھو جی لیٹر لکھنے کا پو یا ریسپانس بیلٹی تیتی تو انویسپیکیشن میں انہیں آپ پروف ہونکا پن پولیس ایک سویل فورس آئے آئیں وہاں جنہیں روڈ تے بیر پینی لائن آرڈر کی صورتحال کے میٹین کر رہتی تو اڈے کے سمجھوں کمپلینس جی کہن ضرور آئیں ماضی میں بے اڈے کے سمجھوں آنگریوں کھجیوں آئیں آئیں یہ ربے اڈے کے سمجھ علامات لگن تھا پیٹیشن داخل کن تھا پیٹیشن انہوں کے پنشمنٹ بھی تیتی پر پانچے موقع میں جو زمیار آفری صاحب جی کہنے اڈے کے سمجھوں خط لکھے تو مجھے تو جی کہنے ٹینیور آنیا ہو جے آتا آنیا وزی کا آثنٹک گال ہو جا پر انہوں نے جے باوجود دینا خطہ کے سندھ گورنمنٹ ضرور دیسا دی جی کہنے اڈے کے سمجھوں کو پروف آئے تو وہ تے بے ساپ کا انہوں نے فورم تے پیش گرن کا پہ صحیح آجی صاحب یہ گودہ جو تو ایو چاہی پیو آئے جی کہ ایسے چوز آئیں سب ایسے چوز اوے منشا جی ادن تھا بھتو بھتن تھا جی کہنے اوے بھتن تھا بھتو تھا پوئے انہوں سوشل ایویل سکلاف کاروائی کیر کن دو نے جکیناں جی کہنے موچے ہوتا ہے جی کہنے انہوں ختم ہے کہ ایڈا پروف ہوں گا یا انکواری جی اندر جی کہنے تے بو سا بیڑے کرما جا پروف نہیں دو یقیناں کاروائی تھی انہوں پہ مطلب ظاہریہ ایک ایڈا سیویل فورس آج جو ڈائریکٹ جو کوہاں تو تعلق تو رہے کو ملٹی فورس جاتا آرم فورس تک آنے پولیس اسپیشل پاورس تا چند آئیں روز مرہ جو تعلق آئے گھٹی محلے جی اندر جو کوہاں مانوں جو تعلق آئے ہیں ایڈا کس میں جو کمپلین میڈیا جی اندر ضرور ہے چند تھیوں ایڈا کس میں جو خط لکھو آئیں انہوں نے کہے پروف آئیں تو شکیناں سندھ گورنمنٹ انہوں کے اونرشپ دینڈ کا پہ خطہ کے اہیں تھیبے صاحب جی دمیں آ ریا تو انہوں نے جو پروف دینڈ کا پہ انہوں نے ایڈنٹیفائی جن تھا تو انہوں نے یہ خلاف ضرور کاروائی تھی انہوں پہ آؤ انشور تو کر رہے ہیں توان جو چینل جو پلیٹ فارم تھا تو انہوں نے پروف کی تھی انہیں خطہ جو بطولت تو انہوں نے جلا آؤں پان پہ اگر برو رہے ہیں تو انہوں نے یہ خلاف ضرور کاروائی تھی انہوں پہ آجی صاحب اسنسا لائن تھی موجود رہجو فیس خوصوب اسنسا لائن تھی موجود آئیں فیس یہ بدای جو تک جی آجی صاحب یہ چمن تھا تا انہوں نے مومنے چی انویسٹیگیشن تھی دی چا انکوائری میں ہیتراباد پولیس جا جے کے اندرونی تضاد آئیں چا اوئے رنڈک نمبر جن دا چاکان تا پہنیاں بھر ایک ڈو خط ساموچی چکے جے کو سابق ایڈیشنل آئی جی لکھے ہو جی آہ وہ تاں کے بدای پہ تھی جی کو ریٹائرڈ تھی ہوا ہے ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھے وہ انہوں پہ جے خط میں ریفرنس دن ہوا ہے تا ہونے اپریل جے مہینے میں ایڈوئی ایک ڈو خط ہے ایس ایس پی ہیدراباد کے لکھے ہو انہوں میں ریفرنس کوڈ کے ہوا ہے تاں کے انہوں میں بھی جے کوئا ہے وہ خط لکھے ہوئے ہو انہوں خط جے بنیاد تھے تاں کچھ آفیسرن خلاف کاروائی ضرور کئے پر اوئے جی کے آفیسرز ہوا اوئے آف دا ریکارڈ وریب پنجن پنجن جائن تھے جے کوئا ہے اوئے کم کندر آیا ہے تا ہی جکو انکوائری ظاہرہ ہانے ہائی فورم تے تھی ان گھر جے ایڈیشنل آئی جی جو خط ہو انہوں نے پہنجے ریٹائرمنٹ کا حکر اگ میں لکھ ہوا ہے اپریل وارے پہنجے خط جو بھی ذکر کہہ ہوا ہے انہیں خط میں انہوں چتاب دنوں آئے ایس ایس پی عدیل چانڈوں کے تاں پہنجے کار کردگی پولیسی کار کردگی کے صدارے ہو تاں پہنجے اپریشیٹ کا ہے وندو پر تاں پولیسی کار کردگی کے صدارن کاریوں ریڈ ہو آئے انہوں نے خلاف کاروائی نہ کئی ساماج دشمن انہاصر خلاف کاروائی نہ کئی تاں جی جو کوئی ایس ای آرزا ہے تاں جا سالیانی ایس ای آرزا ہے تو انہوں میں پہ انہوں نے جو چتاب دنوں آئے ایڈا ریمارکس لکھیا ویندہ تاں جی خلاف لکھیا ویندہ ایکڑو بڑو بڑی گال آئے چاکانے تھا ایس ای آر جی کے ٹینیور رہو آئے عدیل چانڈیو یہ تے ہیدر آباد میں رہنوا آئے ہیں جی تروں وقت گلام قادر تھے وہ ہیترے رہو آئے تو انہیں جی ای سی آر یہاں انہیں جا کارکردگی جی رپورٹ آئے ہو تو ان کے ایڈیشنل آئی جی کھائیں سائن کاؤنٹر سائن کرائیں نہیں پوان دی تاں کاؤنٹر سائن جا نا تھی دی تا پولیس جے تو انہوں وقت تے یا کاؤنٹر سائن جی کوئا ہے کیڑے بنیاد تے تھی چکانتے یہ اختلاف پولیس جا رہا ہے روگو حیدر آباد پر حیدر آباد پوری ریجن میں بجے کوئا ہے وہ منامان جی صورتحال کا ایڈی بہتر کونے روگو حکڑے ایس ایس پی کے یا حکڑے زلے جے ایس ایس پی کے ٹارگیٹ کرنے پر موجھے خیال میں ہی جی کوئا ہے ہوا زیادتی بلک بھی پر ایڈیشنل آئی جی کے پہنجے بین جی کے انہ جے ریجن جا ایس ایس پی زوا انہیں جی کار کردگی جے حوالے سام ضرور انہیں کے ایڈا خط لکھن گور جنا چکانتے ہو پہنجو کتروی وقت حیدر آباد میں رہے ہو تو انہیں کرے دائرہ سندھ جی یا صورتحال آئے روگو حیدر آباد جی ذکر کرنے چکان تو خط حیدر آباد جی ایس ایس پی کے لکھے ہو آئے تو انہیں کرے ڈسکس کر رہا ہوں انہیں معاملے کے ڈسکس کرے رہے آئے ہوں اچھا آج سب یہ خط جی کو آئے ہو سامو آئے ہو آئے جی کے تضاد آئین ہیڈر آباد ریجن پولیس میں وہیت سامو اچھی ویا آئین لوک ٹاؤن دوران جی مو آوان کے یو بدھائیو تا کرائم ریٹ جی کو آئی ہو ودیو آئے ہیڈر آباد پولیس میں جی کے نئے تضاد آئین موبائنہ طورتے تو پہ انہوں جو جی کو فائد ہو آئے وہ دوہاری انصر وٹن پیا ہوئے وارداتو بکن پیا کھولیام منشاعت بکر ہو تھی رہیا ہے آئین یہ خط جی کو آئے ہو آوان جی سامو آئے اپریل میں ان خط میں ریفرنس یو نینو فیو آئے اپریل میں ڈی آئی جی صاحب لکھن تھا ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ لکھن تھا اپریل میں مو آمان کے خط لکیوں پر انہوں جو کچھ بکونتے ہو یعنی ایڈیشنل آئی جی صاحب وٹ اترا چاہ اختیار نہ ہی جو انہیں جی چمان تے جے کہ ایسے چوز آئے ہیں انہوں کے چینج کے ہوئے ہیں آئیں کرائیم بریٹ جی حوالے ساں انہوں نے حکومت جی کا ہے کچھ سوچے رہیا ہے انہوں نے اوورکم کرن جلا ہے اپریلی آپ کو یہ دہا ہے ایڈیشنل آئی جی گمیار پوسٹ آئے ہیں انہوں کے پاور آئے ہیں جے کہ نے ایسے چوز نالیج میں ہوئی گال کرپشن کرن تھا یا بھتے کوری کرن تھا انہوں نے یہ خلاف امیڈیٹلی کاروائی تھی ان کا پیہا بجائے جو خط لکھ جائے ہیں انہوں نے یہ خلاف کاروائی تھی ان کا پیہا جو جے ایکری دمیار پوسٹ ایڈیشنل آئی جی آئے ہیں وہ خط ایسے پی جب وہ ماتحت عمل دارا ہے انہوں کے لکھنے جو بجائے آئی جی کے یا سنگ گورنمنٹ کے لکھنے کا پیہا پر انہوں نے باوجود میں انہیں خطہ جی سارولی انویسٹیگیشن تھی ان کا پیہ جے کے جے کے مانوں ایڈنٹیفائی تھی آئین 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 نظاریہ مکہ نوی جی وضیق تفصیل ہی خبر کانے انہیں خطہ جی کافی حسان کانے کا تب الزام انویسٹیگیشن ضرور تھی ان کا پیہ ذمیار جے کے بہوندہ انہوں نے خلاف ضرور کاروائی تھی صحیح آج سب بلاسٹ کومنٹ سندھ حکومت دو ہن جے خات ملائے نصری فیدر آباد ریجن پر سندھ میں جئے کجھ ہندن تے ریپورٹ ہوا ہے تا کرائیمز ودیاں ہیں ان کے ختم کرن جلائے کیلی حکمت ایملی اختیار کندی جسو کرائیم کے کنٹرول کرن پولیس کیوں کم آیا جسے جسے جے لائن آرڈی صورتحال خراب آئے سندھ گورنمنٹ آنگے یاد آئے تا تمام گھنی محنت ساں جا پاکشی کھاں پولیس جی تاون ساں لائن آرڈی صورتحال کے ٹھیک کھے ہو پر ہیار جیگر ایک کاروں ریڈون پانچے چند ٹکن جی ایوز جیگر نے لائن آرڈی صورتحال کے خراب کیکن تا یا ریپورٹی سندھ حکومت جیا تو ایک چین مٹھی انہوں نے سجیے جی کوئی سٹریٹ کرائیم آئے یا روڈہ تے کرائیم جتے جتے ایڈنٹیفائی تھے تو انہوں نے کنٹرول کریں بڑی مہربانی آجیز سامراج صاحب بسا کے وقت لینے جلائے فیض قصو صاحب یہ بدای جو تا جیئے آجیز صاحب یہ چومن تھا تا ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ خط جکو آئی وہ آلہ اختیارن کے لئے کیا پر انہیں ایس ایس پی کے لئے کیوں انہوں نے صاحب تھوڑو سمجھائے جو جی بلکل یہ خط جکو آئی شاہدہ ہے ان کے چکنہ ان کے درستی انگور جے گائل کے یہ خط آلہ اختیارن کے لئے لکھے ہوئے ہیں صدی ریت ایس ایس پی ہیدر آباد کے لکھے ہوئے ہیں ایس ایس پی ہیدر آباد کے مخاطب تیچے ہوئے ہوئے ہیں تتاہاں جے زلے جی جی کا ابن امان جی صورتحالہ ہے یا جی کا سماج دشمن اناثر جی جی کا سرپرستی آئے ڈوہارین جی سرپرستی آئے اوہے اتانجہ اکثر اس سے چھوز کن تھا اسی دی ریت ہے ایکڑو چارج شیٹ ہوئی جی کا جاری ان کے چارج شیٹ بھی چاہی سکتے تو ہوتا ہے یا ایس ایس پی ہیدر آباد کے جاری کہے ہوئے ہیں ان وقت جے سٹنگ ایڈیشنل آئے جی کہے اوپہ جی خط میں ریفرنس لیتے ہو تو تاں کے اپریل میں بھی کڑی ایڈو خط لکھے ہوئے ہوئے ہو پر انہیں جے باوجود جی کا سماج دشمن اناصر جی سرپرستی آئے یا دوہارین جی جی کا سرپرستی آئے انہیں جو سلسلوں ختم نتیسے گیوا ہے انہیں کرے ہی انہیں پہ یہ چتاب دنو آئے تو جی کہنا تاں معاملن کے بہتر کندہ ہو سماج دشمن ناصر خلاف کاروائی کندہ ہو انہیں جی بلیک شیپس آئے پولیس کھاتے میں تاں جی زلے میں انہیں جی خلاف تاں محکمہ جا تاں کاروائی کندہ ہو تاں کے اپریشیٹ کب ہو پر جی کہنا تاں اپریشیٹ تاں اوے کم نہ کہا تاں جی خلاف انہیں چھتا دنو آئے تاں جی جی کا رپورٹ آئے انہ میں اگر رمارکس اور لکھی ہوئی دی تاں ہیدر آباد میں پولیسنگ جی ہی صورتحال ہوئی تاں جی ہکڑو سدھو خط آئے انہیں سدھو خط ظاہر ہے انہیں کی طرح سوال ہوتا رہے چلی آئیں ایسا جو نہیں ہے میڈیا تے رپورٹھی انہیں کام پہوئے سوشل میڈیا تے انہیں بیس آلندہ آلندہ رہوا ہے تاں ہیدر آباد سمیت پولیسنگ جی پولیسنگ وارے انہیں گو ہیدر آباد میں ملے تھی پر ہیدر آباد سمیت انہیں سبنی لائکن میں ملے تھی جتے ہی مین پولیچ ٹھائے تھی انہیں فروخت تھے تھی انہیں شین کی صدران جی ضرورتا ہے خطکری وارننگا ہے انہیں وہ ظاہرہ الہی دین تا ہی زیر بیس رہن دو تو انہیں پولیس کے پینجکار کر دے گی صدران گرجے انہیں خودسند مطاں کیڑی انکوائری تھی تھی کیڑی کاروائی تھی تھی کرن کرن آفیسرز کلاف کاروائی تھی ایڈیشنل آجی ہیدر آباد غلام قادر تھی ریٹائرمنٹ کا آنگ ایک وڈو انکشاف گئے گلام قادر تھی اسیس پی کے ایک خط لکیوں جیمے ہونے چاہیو تا ہیدر آباد مکر جے اس سے چھوز آہن ہوئے کرپشن آئے رشوت قوری بھی ملاویسہ ہیں اس ان پروگرام فالب سما فلحالے تروہی آمانشنا رہو ٹائم نیوز